دوستو اسٹریلیا نے بھارت کو بھارت ہی میں چھے ویکٹس سے شکست دے کر آئی سی سی ورلڈ کپ دوہزار تیس کی ٹروفی تو اپنے نام کر لی ہے لیکن اس کے بعد پورے بھارتی فینز اور بی سی سی آئی نے آئی سی سی کو یہ درخواست دی کہ ٹریویس ہیڈ نے رہت شرمہ کا کیچ بیمانی سے کیا تھا تو وہی پر اب آئی سی سی نے ایسا ان کو جواب دے ڈالا ہے اگر آپ بھی پاکستانی ہیں تو پھر آئی سی سی کا جواب سن کر آپ بھی ان کو سلام کر بیٹھیں گے تو دوستو اس کا بیان تو آپ کو دکھائیں گے ہی لیکن اس سے پہلے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا دوستو جیسا کہ اسٹریلیا اور بھارت کے درمیان فائنل کم قابلہ احمدہ باد کے نریندر موڑی اسٹریڈیا میں کھیلا گیا تھا جس میں آتے ہی رہت شرمہ نے حس 47 رنز کننگ کھیلی تھی جس میں تین لمبے لمبے چھکے تو چار چوکے شامل تھے دراصل گلین میکسیویل دسویں اوور کی چوتھی بال کرا رہے ہوتے ہیں تو اس پر رہت شرمہ کے کیچ اوف سائٹ پر کھڑا ہوتا ہے تو ٹریویس ہیڈ بھاگتے بھاگتے ہی یہ کیچ کرتے ہیں اور ٹریویس ہیڈ کا یہ کیچ نیچے لگ جاتا ہے تو اسی لیے اسی پر ہی آئی سیسی نے بیان دیا تو دوستو اسی طرح بھارت نے پہلے کھیلتے ہوئے پچاس اوورز میں صرف دو سو چالیس رنز بنائے تھے میکچل سٹارک نے تین ویکرس لے کر سارے بیٹس مینوں کی کمر توڑ کر رکھ دی تھی تیتیوائیں پر اس کے بعد اب جیت کے لیے اسٹریلیا کو دو سو اکتالیس رنز کی ضرورت ہوتی ہے تو پھر آتے ہی ٹریویس ہیڈ 137 رنز کی خطرناک دھارتی شیر کی ترائننگ کھیلتے ہیں جس میں چار لمبے لمبے چھکے تو پندرہ چوکے شامل تھے اور اسی طرح جسپریت مومرا مارنس لاوشان کو آؤٹ بھی کرتے ہیں لیکن امپائر آؤٹ نہیں دیتا تو اسی لیے بھارت کی ٹیم رویو لیتی ہے تو رویو میں بھی آؤٹ نہیں دیتا تھارڈ امپائر حالانکہ بال وکٹ کو ہٹ بھی کر رہی ہوتی لیکن اس کے بعد بھی امپائر نے آؤٹ نہیں دیا اس پر بھی بھارت نے بہت بڑی آوازیں اٹھائیں تو دوستو اسی طرح پھر مارنس لاوشان اور ٹریویس ہیڈ نے زبردستی نے کھیل کر ترٹالیس سو اوورز میں ہی 241 رنز کا ٹارگٹ اچیف کر لیا اور 6 وکٹ سے بھارت کو بھارت میں شکست دی اور آئی سی سی ورڈ کپ دوہزار تیس کی چیمپئن بھی آسٹریلیا کی ٹیم بن چکی ہے اس ٹائم اور اس کے بعد بی سی سی آئی اور بھارتی فینز نے آسٹریلیا پر بہت بڑی تنقید کی کہ آپ نے بیمانی سے یہ ٹرافی جیتی ہے اور ہمارے گھر سے آپ ایسے جیت نہیں سکتے تھے صرف اور صرف بیمانی کی وجہ سے یہ ٹرافی آپ جیت گئے ہیں تو اس پر اب آئی سی سی نے کیا بیان دیا ہے چلیں آپ کو بتاتے ہیں تو دوستو آئی سی سی نے بیان دیتے ہوئے یہ کہہ دیا کہ نو ڈاؤٹ بھارت کی ٹیم پورا ورڈ کا بہت ہی زبردست کھیلی ہے لیکن انفورچنیٹلی وہ فائنل میں ویسی پرفارمنس نہیں دکھا سکے جس طریقے سے پیچھے پرفارمنس دکھاتے آ رہے تھے جس پریت بومرا شامی اور جو سراج وکٹے لے رہے تھے ویسی بالنگ بلکل بھی نہیں کر پئے جس کی وجہ سے ان کو ہار کا سامنا کرنا پڑا تو وہیں پر اگر بیٹسمنوں کی بات کیجئے تو بیٹسمنوں نے بھی کوئی زبردست پرفارمنس نہیں دکھائی جس کی وجہ سے آئی بھارت کو اسی ریزارڈ کا سامنا کرنا پڑا ہے دیکھیں اسٹریلیا کی ٹیم نے بہت ہی زبردست اور رمدہ کرکٹ کھیلی ہے اور وہ آئی سی سی ورلڈ کپ دوہزار تیس کی چیمپئن بھی بن گئی ہے اسٹریلیا کی ٹیم ہی جیت کے لئے ڈیزارڈ کرتی تھی کیونکہ جو میدان میں زبردست پرفارمنس دکھاتا ہے وہی ہی میدان مار جاتا ہے اور اسی لئے اسٹریلیا کی ٹیم نے زبردست پرفارمنس دکھائی اور ٹرافی بھی اپنے گھر لے گئی رہی بات ٹریویس ہیڈ کے کیچ کی تو اس نے کیچ بلکل ہی زبردست کر ہی لیا تھا اب زمین پر گیند لگی ہی نہیں تو پھر کیسے امپائر آؤٹ دے سکتا تھا اسی لئے رہیت شرما کو چاہیے تھا کہ رہیت شرما امپائر کو کال کرتا تو امپائر چیک کرواتا ہے یہ کیچ رہیت شرما ایسے ہی پویلین کی طرف لوٹ جاتے ہیں تو پھر امپائر کو تو یہ پتہ نہیں تھا اسی لئے ٹریویس ہیڈ نے بھی یہ نہیں بتایا رہیت شرما اور اس کے ساتھ کھڑے کولی ہی یہ کہہ سکتے تھے کیچ کو چیک کرویا جائے تو انہوں نے امپائر کو یہ کال نہیں کی تو اسی وجہ سے امپائر نے بھی چیک نہیں کر رہا ہے یہ غلطی سرہ سری بھارت کی ہے اور یہ میچ کبھی بھی ریپیٹ نہیں ہوگا مارنس لابوشان کا آؤٹ نہیں تھا کیونکہ پاکستان کے اگینسٹ بھی امپائر آؤٹ نہیں دیتا جس کی وجہ سے پاکستان بھی دو پوائنٹس کھو کر جا چکی ہے اسی لئے جسپریت بومرا کی بال وکٹ کو ہٹ بھی کر رہی تھی لیکن آئی سی سی ورڈ کپ دردار تیس میں ایسا رول تھا کہ وکٹ کو ہٹ کرے لیکن امپائر آؤٹ دے دے تو پھر تو آؤٹ ہے لیکن امپائر آؤٹ نہ دے پھر ناٹ آؤٹ ہے اسی لئے میں بی سی سی آئی کو یہ پیغام دیتا ہوں اسٹریلیا کی ٹیم ہی جیت کے لئے ڈیزارف کرتی ہے کوئی ری میچ نہیں ہوگا اسٹریلیا کی ٹیم نے بہت میند کی ہے اور ٹرافی بھی لے کر جا چکی ہے تو دوستو آئی سی سی نے بھارت کو مو توڑ جواب دے ڈالا ہے ٹریویس ہیڈ کی کیچ پر اور مانس لابوشان کے آؤٹ پر تو دوستو آپ کو کہہ لگتا ہے فائنل میں بھارت کی ٹیم کو کونسی غلطی کی وجہ سے شکست کا سامنا کرنا پڑا اپنی قیمتی رائے کا اظہار و کومنٹ میں ضرور کیجئے گا امید کرتا ہوں کہ میری ویڈو آپ کو اچھلگی ہوگی چینل کو سبسکرائب ضرور ضرور کر دیجئے گا شکریہ